اسلام علیکم آج کا منا ٹاپک Law of Conservation of Momentum کے اوپر ہے Law of Conservation of Momentum سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن کی بات کریں گے یعنی جب دو یا دو سے زائد اجسام اپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کا جو ممنٹم ہوتا ہے وہ یکسا ہوتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے یعنی کانسٹنٹ رہتا ہے یعنی ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد کا جو ممنٹم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اسے ہم Law of Conservation of Momentum کہتے ہیں اس کی روزمرا زندگی سے مثالیں کی بات کریں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ائر فل بلون یعنی ہوا سے برا ہوا غبارہ یہ Law of Conservation of Momentum کی ایک مثال ہے اس میں ہوتا گیا ہے جب آپ غبارہ کے در ہوا برتے ہیں تو ہوا اور غبارہ مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں اس کو چھوڑنے سے پہلے اس کا جو ممنٹم ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو چھوڑ دیں گے ہوا باہر نکلے گی ٹھیک جی باہر کی طرف نکلے گی غبارہ اوپن کی طرف جائے گا آپسٹ ڈریکشن میں جائے گا تو اس وقت بھی اس کا جو ممنٹم ہوگا وہ یقصہ رہے گا زیرو ہو جائے گا یعنی ٹکرانے سے پہلے کا اور ٹکرانے کے بعد کا ممنٹم ہمیشہ ایک جس رہتے ہیں اسی طرح آگے دو میسیز لیں ان کا ممنٹم ہی ٹکرانے کے بعد کا ٹکرانے کے پہلے کا ممنٹم ہمیشہ ایک جس رہتے ہیں اسی طرح سسٹم آفگان اور بلڈ ہے یعنی گولی اور بندوق کا جو ممنٹم ہوتا ہے یہ بھی لاف کرنسل ممنٹم کی ایک مسار ہے اسی طرح راکٹس اور جیٹ انٹرنز ہوتے ہیں یہ بھی لاف کرنسل ممنٹم کو اوبے کرتے ہیں تو اس لیے ہم اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن پروف کرنے کے لیے دو میسیز کا سارا لیتے ہیں فرض کرے دو میسیز ایم وان اور ایم ٹو ہیں ٹکرانے سے پہلے کا ممنٹم ہمارے پاس اس کی ویلازٹی ویو ون ہے اور اس کی ویلازٹی ویو ٹو ہے تو یہ آپس میں موو گارنے کے دوسری کو اپروچ کرے ہیں ایم وان ایم ٹو کو اپروچ کر رہا ہے لیکن انیشل ممنٹم آف میس ایم وان ہمارے پاس ایم وان ایم وان اور انیشل ممنٹم آف میس ایم ٹو ہمارے پاس ایم ٹو یو ٹو ہوگا ٹوٹل انیشل ممنٹم ہمارے پاس بھی فور کلیوزن یعنی ٹکرانے سے پہلے کا جو ممنٹم ہے وہ ہمارے پاس ایم وان پلس ایم ٹو یو ٹو ہوگا اسی طرح جب یہ آپس میں ٹکرانے کے بعد کی بات کی جائے گی تو فائنل ممنٹم ہو جگہ اس کا وہ فائنل ممنٹم آف میس ایم وان برابر ہے ایم وان وی وان اسی طرح اس کا جو ٹوٹل فائنل ممنٹم ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا ایم وان وی وان پلس ایم ٹو وی ٹو اکارڈنگ ٹو لاف کنسیل ممنٹم کنسیل کے قرون کے مطابق ہمارے پاس ٹکرانے سے پہلے کا ممنٹم اور ٹکرانے کے بعد کا ممنٹم ہمیشہ کیا ہے ایک دوسرے کے کانسٹینٹ ہیں آپس میں برابر ہیں لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جب دو جسام آپس میں ٹکراتے ہیں دو یا دو سے زائد جسام آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کا جو ممنٹم ہوتا ہے ٹکرانے سے پہلے کا اور ٹکرانے کے بعد کا ممنٹم ہوتا ہے وہ یقصہ رہتا ہے اسے ہم لاف کنسیلیشن آف ممنٹم کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ